سلام علیکم اسیل لورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے پچھلی ویڈیوز میں چوزوں کی گروتھ کے لیے بھی کچھ بتایا تھا اور وقتاً وقتاً میں میڈیکیشن کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں میرے ایک بھائی ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کینڈلی اس کے اوپر ویڈیو بنائے کہ کمپلیٹ ایک دن کے چوزے سے لے کے ایک سال تک جب تک ہوتا تو اس کی کمپلیٹ میڈیکیشن فیڈ اس کو کیا دانہ دینا اور کس طرح رکھنا یہ سب ایک ہی ویڈیو میں بتائیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ویڈیو کے اندر ہی سب باتیں بتا دوں فرسٹ آف آل تو جب آپ کوئی تیر لگاتے ہیں جوڑا لگاتے ہیں تو اس میں آپ کوشش کیجئے گا کہ جو مرگی ہے اور مرگا ہے وہ پروپر تیار ہوں بریڈنگ کے لیے اکثر مرگا لوگ بچے لے کے آتے ہیں کہ ان سے وہ بچارہ بڑا یوز ہوا ہوتا ہے وہ خوراک اچھی نہیں ملی ہوتی تو کمزور ہوتا ہے وہ آپ لاک کے مرگیوں میں چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ کروسنگ کا ایشو آتا ہے پھر ریزلٹ نہیں آ رہا ہوتا نو انڈے ہیں تو اس میں سے چار بچے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ جب بھی پیر لگائیں مرگی کو بھی بقاعدہ تیار کریں اور مرگے کو بھی تیار کریں مرگی کے بارے میں نے میں آپ کو بتا دیا پہلے بھی بتایا فولک ایسٹ کی ٹیبلٹس ملتی ہیں آپ وہ دیا کریں مادی کو تو وہ ایک تو جلدی انڈوں پہ آئے گی اور صحت میں بھی اچھی ہوگی باقی ایویون کیپسول یا فیشوال کیپسول یوز کر لیا کریں نہیں تو سمپل آپ اس کو انڈوں والی فیڈ پولٹری سے لا کے دے سکتے ہیں وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے اسے بہت اچھی ڈائیٹ ہے مرگ کو جب بھی آپ بریڈنگ میں ڈالیں تو سب سے پہلے اس کو علیدہ کر کے مادی سے اس کی ڈائیٹ اچھی کریں اس کا حازمہ اچھا کریں حازمے کے لیے کوئی بھی اچھا سیرپ جس طرح لائسووٹ ہو گیا جو مرگوں کا حازمہ اچھا کرے وہ پانی میں دے اسے دو سے تین دن اور اس کو بی ٹوالو انجیکشن ایک لگا دیں اس کے علاوہ مرگے کو ایک یا دو کچھے ہنڈے پلا دیں دیسی ہنڈے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد دس پندرہ دن ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد مرگے کو آپ مرگی کے ساتھ چھوڑیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس ریزلٹ اچھا آئے گا مرگی بھی آپ کے جو ہے وہ بڑے ہنڈے دے گی سائز میں اچھا ہنڈا ہوگا اچھا ہنڈا ہوگا سائز میں تو اس میں سے چوزہ بھی ہلدی نکلے گا اور مرگا بھی کراسنگ اچھی کرے گا اور فرٹلٹی ریٹ بھی زیادہ ہوگا جی تو جب آپ کے پاس چوزے نکلیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک دن ان کو کچھ بھی نہیں دینا آپ نے کیونکہ چوزے جو ہوتے ہیں وہ ہیچ ہونے کے 48 آرز کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسس ہے ان کے اندر ایگ یوک ہوتا ہے وہ ان کو زندہ رکھتا ہے ان کو انرجی ملتی رہتی ہے 24 آرز کے بعد آپ نے ان کو میٹھا پانی دینا ہے میٹھا پانی آپ پانی کے اندر شکر ملا لیں گھڑ ملا لیں چینی ملا لیں اس سے کیا ہوگا کہ ان کے فلیش ایٹ ہو جائے گا سارا گند ان کے جسم سے نکل جائے گا اور وہ خوراک اچھی کھائیں گے اس کے بعد آپ نے دوسرے دن سے ان کو دھانا دینا شروع کرنا ہے اب جو بھائی چھتوں پر پالتے ہیں وہ کچھ لوگ مجھ سے ڈسیگری کریں گے لیکن ان کو فیڈ دینی پڑتی ہے اور موسٹلی پھر سوکڑے کا ایشو آتا ہے لوگوں کو تو کوشش یہ کریں کہ آپ باجرے سے بہتر ہے گندم دیں گندم کا دلیا ملتا ہے آپ گندم کا دلیا لے لیں چوزوں کو وہ ڈالیں اگر آپ فیڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو فیڈ یوز کریں فیڈ یوز کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو پہلے منت آپ نے جو فیڈ دینی ہے اس کے اندر باجرہ مطلب 2280 کی ریشو رکھ کے آپ نے باجرہ ڈالنا ہے تاکہ چوزے شروع سے ہی آدھی ہو جائیں باجرے کے سیکنڈ منت میں آپ نے 50-50 ریشو کر دینی ہے 50 باجرہ 50 فیڈ تھرڈ منت میں بھی آپ نے باجرے کی ریشو 70 پہ لے جانی ہے فیڈ کی کام کر دینی ہے اب اگر آپ باجرے کے جگہ گندم یوز کریں گے تو زیادہ بہتر ہے باجرہ جب اکثر سوکڑے کا باعث بنتا ہے لوگوں کو مسئلہ آتا ہے اس میں تو بیسٹ یہ ہے فیڈ میں ملا لیں وہ چوزوں کو دیں تین منت جب ہو جائیں تو اس کے بعد کوشش کریں فیڈ سے ان کو ہٹا لیں آپ نے گریجولی چوزوں کو فیڈ سے ہٹانا ہے لوگ کرتے کیا ہیں کہ تین مہینے بعد اچانک فیڈ بند کر کے ان کو باجرے بھی لگا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ ٹانگوں سے بیٹھ گئے ہیں ان کی سینے کی ہڈی نکل لائی ہے جب اتنی ہائی پروٹین فیڈ خوراک آپ ان کی بند کر دیں گے تو ایسا تو ہوگا پھر آپ ان کو کچھ اور ایکسٹرا ساتھ دیتے نہیں ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ گندم کا دلیا یوز کریں باجرہ اور مکہی مکہی بھی کرش ہوئی یہ تینوں چیزیں ملا لیں جب تین منت تری منت کے بعد آپ کا فیڈ سے اتارتے ہیں تو اس پیلیڈ میں پھر آپ نے ان کو یہ دانا شروع کرنا یہ دانا آپ نے کانٹنیو کرنا ہے پانچ سے چھے مہینے چھے مہینے یا سات مہینے تک آپ یہ دانا ان کو کانٹنیو کریں ویک میں ایک دفعہ سبزہ ضرور دیا کریں سبزے میں پالک دے دیا کریں یا کوئی اور گرین لیوز انہیں دیا کریں کاٹ کے مولی کے پتے ہو گئے یہ دینا ان کو ضروری ہے پھر ان کو نیچرل انٹی بیوٹکس بھی دیے جاتے ہیں جب آپ کے چوزے تین مہینے چار مہینے کے ہو جائیں تو کوشش کریں کہ پیاز ٹوماتر یہ چیزیں کاٹ کے تو یہ چیزیں بھی آپ ان کو ویک میں ایک دفعہ ضرور دیں پیاز تو دینا لازمی ہے یہ نیچرل انٹی بیوٹک ہے جب آپ کے پتھے جو ہیں وہ چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے کے ہو جائیں پھر آپ نے سیلیکشن کرنی کہ آپ نے لڑانے ہے کہ صرف شوکل کچھ لوگ صرف شوکیاں رکھتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ گندم کے اوپر پلے ہوئے ہیں کہ باجرے کے پر پلے ہو لیکن جو لوگ لڑاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چوزوں کو اس سٹیج سے باجرہ شروع کر دیں صرف کیونکہ باجرے سے جسم زیادہ مضبوط ہوتا ہے گندم سے جو ہے وہ جسم بادی ہو جاتا ہے اور وہ پرفارمنس فائٹ میں نہیں آتی اب اس پروسس میں آپ نے کرنا کیا ہے اس سارے پروسس میں آپ نے مرگوں کو ساتھ انٹی بیوٹکس بھی دینی ہے انٹی بیوٹکس میں انڈرو سیم بہت اچھی انٹی بیوٹکس ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے تین دن کا کورس ہوتا ہے وہ تین دن پانی میں ڈال کے دے دیا کریں آپ پیاز آپ ریگلر انہیں ہر ویک میں دیں اور حازمے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے حازمے کے لیے آپ نے ایپل سائنڈر وینگر لینا ہے سیپ کا سرکہ لیکن یہ یوز کب کرنا ہے جب آپ کے چوزے تین چار مہینے سے اوپر ہو جائیں پھر آپ نے یہ سیپ کا پانی میں ڈالنا تین سیسی ایک لیٹر پانی میں ڈالنا اور وہ ان کو پانی دینا لیکن ہر پندرہ دن بعد ایک دفعہ دینا زیادہ دیں گے تو ان کو پیٹ خراب ہو جائے گا کمزوری ہو جائے گی آپ نے صرف پندرہ دن میں ایک دفعہ دینا ہے اس سے ہوگا کیا اس سے ان کا حازمہ بہت اچھا ہوگا اور ان کے پیٹ میں کیڑے بھی نہیں ڈالیں گے آپ کو دی ورمنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ چیزیں آپ استعمال کریں انشاءاللہ گروتھ اچھی ہوگی اور جو آپ کو مسئلے مسائل آتے ہیں خاص طور پر جو چھات پر پالتے ہیں وہ نہیں آئیں گے ملٹی ویٹمن سیرپس بھی آتے ہیں لائسوویٹ ہے بینی پلیکس کے نام سے بھی ایک آتا ہے اور بہت سارے ہیں آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ یوز کیا کریں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ برڈ کمزور نہیں ہوتا جب بیماری آتی ہے خاص طور پر جب ان کو آپ انٹی بیوٹکس دے رہے ہوتا ہے تو انٹی بیوٹکس کے ساتھ آپ ان کو ملٹی ویٹمن ضرور دیا کریں ملٹی ویٹمن سے ہی ہوتا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہوتے انٹی بیوٹک ہمیشہ برڈ کو کمزور کرتا ہے اس طرح انشاءاللہ آپ کے چوزوں کی گروتھ اچھی ہوگی میڈیکیشن میں نے آپ کو بتا دیئے اس نام سے اور بھی آتے ہیں آپ نے ان کو ہر دوسرے مہینے انٹی بیوٹکس کا کورس کروا دینا ہے نیچرل انٹی بیوٹکس میں نے آپ کو بتا دیا پیاس وہ آپ نے ان کو لازمی دینا ہے دانہ آپ نے یہی رکھنا ہے آپ سردی اور گرمی کا آپ نے خیال کرنا ہے گرمیوں میں جو آپ چھتوں پر رکھا ہوتا ہے تو آپ نے یہی دانہ باجرہ گندم اور مکہی کا جو مکسر آپ نے بنایا ہے اس کو رات کو بکو دینا ہے اور نیکس دی آپ نچ دینا ہے سردیوں میں خوشک دینا ہے دھلاوا ہو خوشک ہو تو انشاءاللہ اس سے آپ کے برڈز کی ہیلتھ اچھی رہے گی اچھا اب خوراک دینے کا طریقہ کیسے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چوزوں کو تو کانٹنیوز ان کے سامنے فیڈ رکھنی ہے تاکہ وہ کھائیں جب آپ کے چوزے تین منت یا چار منت کے ہو جائیں تو آپ نے دو دیر ٹائم ان کو دانہ دینا ہے صبح اور شام میں پانی آپ دن میں دیں ان کو اور جب آپ کے پٹھے سات آٹھ مینے کے ہو جائیں تو آپ نے ان کو دن میں ایک ٹائم پہ دانے پہ لے کے آنا ہے خاص طور پہ جو لگ میں زیادہ تر بار بار یہ اس لئے کہتا ہوں جو لوگ چھتوں پہ رکھتے ہیں ان کو زیادہ مسئلہ آتے ہیں اور چھت پہ جب آپ ان کو زیادہ دانہ دیتے ہیں زیادہ دانہ خراب کرتے ہیں دل سے کھاتے نہیں ہیں پھر کمزور بھی رہتے ہیں جب ان کو آپ دن میں ایک دفعہ دانہ دیں گے تو وہ پیٹ بھر کے کھائیں گے بھی آزمہ بھی اچھا کریں گے اور کمزور بھی نہیں ہوں گے آپ کا دانہ بھی ضائع نہیں ہوگا آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ چھ سات مینے کے ہو جائیں تو ان کو دن میں ایک دفعہ دانہ دیں اور اتنا دیں کہ وہ پوٹا بھر کے کھا لیں تو یہ ڈائٹ ہے مرگوں کی چوزے کی مرگ ہونے تا اس میں کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے بس آپ نے تھوڑا ایسی اعتیاد کرنی ہے موسم جب تھنڈا ہو خاص طور پر سردیاں بروفین سیرپ اپنے پاس رکھا کریں جس دن بارش ہو ہوا زیادہ تھنڈی ہو آپ نے چوزوں کو پانی میں بروفین سیرپ دینا ہے ساون کے اندر بھی بخار ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے برڈز کو برڈز کو پکڑ کے ان کے پروں کے نیچے سے چیک کیا کریں ہاتھ رکھ کے کہ برڈز زیادہ گرم تو نہیں ہے تو ساون میں بھی بروفین کا استعمال زیادہ کیا کریں پانی میں ڈال کے دیا کریں تاکہ برڈز کو بخار نہ ہو اکثر برڈز کو بخار ہوتا ہے آپ نوٹ نہیں کرتے پھر وہ ایک دن پوٹا روک جاتے ہیں پھر زیادہ کمپلیکیشنز بن جاتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز کی گروتھ اچھی ہوگی اور اس حوالے سے اور بھی کوئی آپ کے سوال ہیں تو ضرور مجھ سے پوچھئے گا ویٹس ایپ پہ کافی میسیجز آتے ہیں ایک بھائی نے کہا تھا کمپلیٹ ویڈیو بنائیں تاکہ چوزے کی ایک دن سے لے کے ایک سال کے ہونے تک کی تو وہ آج میں نے بنا دی ہے اس میں اگر کوئی کمی بیشی کسی کو کچھ اور انفرمیشن چاہیے تو وہ بھی مجھ سے پوچھ لیں کل ایک بھائی مجھ سے پوچھے تھے اسیل مرکے کے پلے کے بارے میں فیدرز کے بارے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گا بڑا ڈیٹ ٹاپک ہے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہو نہ ہی ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ بہت ہی شکین لیول کا بندہ ہوگا جو صرف فیدرز کے اوپر اتنی ورکنگ کرے گا پرانے استادوں کو پتا ہے فیدرز میں کیسے پار ہونے چاہیے شاپرے کیسے ہونے چاہیے پریاں کیسے ہونے چاہیے تو اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے بھائیوں نے پوچھا ہے اسیل کی آنکھ کے اوپر اچھے اور برے اسیل کا ڈیفرنس میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن ایک بھائی نے کہا ہے کہ جی آپ پکچرز کے ساتھ بنائیں ایک اچھے اسیل کی پکچر رکھیں ایک نارمل اسیل کی پکچر رکھیں تاکہ اس میں ڈیفرنسییشن زیادہ اچھی ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ ایک دو دن میں دوبارہ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ آگے میں بیزی ہو جانا ہے آفس میں تو اس ویڈیو کے فوراں بعد ایک دو دن میں میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا تو اس کے بعد تقریباً دس دن میں تھوڑا بیزی ہوں اس کے لئے معذرت اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں اپنے آگے شیئر کریں فرنڈس کے ساتھ تاکہ جو نیو شکین ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ